موسیقی میں ہوں سائما شامان اور آپ دیکھ رہے ہیں Stay Awake Dear Watchers, آج میں آپ کو بتانے جارہی ہوں اللیو مناٹی کے بارے میں اللیو مناٹی سترہ سو ستاسٹ میں آدم وائز ہٹ نے ایک سیکرٹ سوسائٹی بنائی جو کہ سیکرٹ طور پر شیطان کے لیے کام کر رہی اور ابھی بھی کر رہی ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ شیطان یعنی لوسیفر ان کا خدا ہے اور یہ اس کی پوجہ کرتے ہیں اس نے اس وقت اہمہ ہوا کو باغ ادم میں پھل کھلا کر بہت اچھا کام کیا اور وہ واقعی خدا کی مانت بن گئی اس لیے بائبل کا شیطان اور ان کا لیے لوسیفر خدا بن گئے ہلپر پائک فری میسنریوں کے آنڈرز میں سے جو کہ خود 33 ڈگریز فری میسن تھا پائک لوسیفر کا پجاری تھا اور اس کی کتاب مورلز اینڈ ڈوگنا آج بھی فری میسنری کی سٹوڈنٹس کو کہای جاتی ہے مطور اگرائیٹ یہ پائک کے اپنے الفاظ ہیں لوسیفر جبکہ بائبل اس کے برعکس اس بارے میں بات کرتی ہے دوسرا کرنکیو اس کا یارہ واپ اور اس کی چودہ آیت میں کچھ یوں لکھا ہے اور کچھ عجب نہیں کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فریشتوں کا ہم شکل بنا لیتا ہے تمام لیومنٹی شیطان کو لائٹننگ بولٹ یعنی بجلی سے تشمیح دیتے ہیں جو کہ یسو کے الفاظ سے میچ ہوتا ہے لوکا اس کا درس پا اٹھارہ آیت میں کچھ یوں لکھا ہے اس نے ان سے کہا میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا ایک اندازہ کے مطابق دنیا کی عبادی میں صرف ایک پرسنٹ لیومنٹی ہیں یہ دنیا کے امیر قریب لوگ ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان کی تیرا بلڈ لائنز ہیں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ لیڈی گاگا یا اور اس طرح مشہور جتنے بھی ایکٹرز ہیں یہ لیومنٹی کے نسل سے ہیں تو یہ غلط ہوگا باقی لوگ جو مشہور ہونا اور پیسہ کمانا چاہتے ہیں وہ دور اپنی ان لوگوں کو بیجتے ہیں اور وہ کانٹریکٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ ایلیومنٹی کے غلام بن کر رہ جاتے ہیں پیسہ اور دولت کی خاطر جو ایلیومنٹی ان سے کہتے ہیں ان کو وہی کرنا پڑتا ہے جو ان کی تیرا بلڈ لائنز ہیں ان کے انڈر ان کے ڈینکس پولیٹیشن تمام میڈیا ان کے انڈر آتا ہے اور ان کا ہولڈ ان چیزوں پر ہے اور ان کا مقصد پوری دنیا پر پراج کرنا یعنی ون ورڈ آرڈر کو لانا ہے جسے زیادہ تر نیو ورڈ آرڈر یا ون ورڈ آرڈر کہا جاتا ہے یہ نیو ورڈ آرڈر لانا چاہتے ہیں تاکہ دنیا ایک گلوبل ویلج بن جائے اور جس پر ان کا اختیار ہو اور جس میں دنیا کے تمام لوگ ان کے لیے صرف اور صرف کائے بھائنز سے کے مثال دولامناٹی کی تیرا مثلوں میں سے ڈیورڈ راکیفیلر کا ایک خاندان ہے اور ائر خاندان بہت چائلڈ کا ہے یہ دونوں خاندان پوری دنیا کے فائننشل سسٹم کو کنٹرول کر رہی ہیں اور امریکہ کے فیڈرل ڈیزرف بینک کو کنٹرول کر رہی ہیں اور امریکہ کے فیڈرل ڈیزرف بینک کے مالک ہیں ووکیفیلر امریکہ کو کنٹرول کرتا ہے اور روڈ چائلڈ یورپ کو ووکیفیلر کانسل آف فورنڈ ریلیشنز کا درائیلیٹرل کمیشن کا فاؤنڈر ہے یہ دونوں ارگنیزیشن مل کر فورنڈ پولیسیز بناتی ہیں اور یہی دنیا کے فیڈر کی رسپانسیبل ہی اور جو بھی پولیسیز بنتی ہیں اس میں بار بار ایک ہی میسیج بتایا جاتا ہے بار بار یہی میسیج دیا جائے رہا ہے کہ ہمیں وان ورڈ پارڈ ایچھا کیے کہا جاتا ہے کہ ڈیویڈ روکیفیلر اور روڈ چائلڈ دونوں یہودی ہیں بلکہ حقیقت میں یہ دونوں خاندان یہودی نہیں ہیں مکاشفہ دو باپ اس کی نو آیت کے مطابق یہ دونوں شیطان کی جماعت والے ہیں بوچرز یہی ہے وہ حقیقت جو آپ کو میں انڈیو مناٹی کے بارے میں بتانا چاہتی تھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مزید انڈیو مناٹی کے بارے میں جانے پیس نیچے کومنٹ کیجئے گا تاکہ آپ کو میں مزید اس کے بارے میں بتا سکوں ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوسرے تلسات شیئر کریں اور تمام آنے والے وقت کے بارے میں جان سکیں کہ آپ کیسا وقت آنے والا ہے آپ سب کو نیکش پروگرام میں ملتے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو مل سکے گاڈ بلیس یو آل